موسیقی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دن کا نظارہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کا رات کا نظارہ کیسا ہوتا ہے موسیقی ہائی دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا دوشت ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے بعد میں ہم آپ پہنچے ہیں ڈیلی سے ڈھائی سو گلمٹر کی دوری پر راجستان کے جائپور میں اور یہاں پر ہمارا پرپس ہے آنے کا ایک محل دکھانا جو بہت ہی شاندار اور بہت ہی جاندار یعنی کہ ہوا محل تو چلیے دیکھتے ہیں ہوا محل دوستو ہم آپ مہنچے ہیں ہوا محل اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا خود پورت نظارہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا پیارا اس کا ایک ڈیزائن ہمیں نظر آ رہا ہے جو بلوہ لال پتھروں کو کاٹ کر اس میں لگایا گیا اور ایک راج مکٹ کی طرح اس کو بنایا گیا ہے اور آپ اپنا دھیان اس پر لگا کر گوھر فرمائیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے مدو مکھیوں کا چھتہ دوستو اس کے اندر نوستر تلیپن کھڑکے اور جھروپے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں اور ان میں بہت ہی پیاری جی کھنڈی کھنڈی یہ خواہی چلتے ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں دن کا نظارہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اب اس کا رات کا نظارہ کیسا ہوتا ہے یہ ہے یہاں کا ہوا محل اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا خوبصورت نظارہ اور ہم اسی کو آج ایکسپلور کریں گے اور دکھائیں گے آپ کو اور ہم اس کے اوپر والے حصے میں جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہاں پر کیا تو دوستو ابھی ہم آپ پہنچیں ہوا محل کے اندر اور آپ کو دکھائیں گے یہاں کا اندر والا نظارہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا پیارہ سا view یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے آمانتی سامان گرہ ہے یہاں پر آپ اپنا بیک ساتھ لائے ہو تو بیک رکھ سکتے ہیں اور یہاں سے اس کا انٹری ٹکٹ ہے میں ایک اور میں نے ایک ٹکٹ لے لی ہے 50 روپیس اس کا ٹکٹ ہے تو اب ہم یہاں سے انٹری کرنے والے ہیں اب دیکھتے ہیں اوپر کا نظارہ موسیقی یہ ہے بھوجن شالہ جہاں پر وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور یہاں پر بادامی اور گلابی کلر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا یہاں کا ڈیزائن اور یہاں کی پرتاب مندر جہاں پر وہ بھکت کیا کرتے ہیں یہ ان کا ایک پرسنل الگ روم تھا تو یہاں پر ہمیں مہاراجہ سوائی پرتاب سنگھ کی تذویر مل جائے گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تذویر مہاراجہ پرتاب سنگھ کی ہے اور اب ہم چلتے ہیں اس کی دوسری منجر کی طرف تو جیسے ہم ابھی یہ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی اچھا سا یہاں کا ککش تو یہ شرد مندر ہے اور اب ہم یہاں سے جائیں گے اس کی تیسری منزل کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں پر خوبصورت نظارہ تو دوستو اس کی نرمان کی بات کرے تو سترہ سو کنہانوے میں اس کو مہاراجہ سمائی پرتاب سنگھ نے بنوایا تھا اور اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے 953 کھڑکیاں اور جھروکیں جن کو بہت شاندار ڈیزائن سے تیار کیا گیا ہے تو جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے ہم نے انٹری کیے اور اس وقت ہم دوسری منزل پر ہیں اور اور ہم اندر کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر دوستو یہ رتن مندر ہے اور اب ہم تو یہ ہے اس کی سپن منزل اور یہاں پر ہے رتن مندر تو یہاں پر ہر منزل پر ایک ایک مندر بنایا گیا ہے جس کی پانچ منزلیں ہیں اور پانچ مندر یہاں پر بنائے گئے ہیں تو اب ہم جائیں گے اس کی تیسری منزل پر اور دیکھ پائیں گے وہاں کا خوبصورت نظارہ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بھی سیوری نہیں ہے سب یہاں پر آپ کو پلین پلین دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو ابھی ہم اس کی تیسری منجل پر پہنچ چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا یہ وچتر مندری بہت شاندار اس کا ایک نظارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے واؤ بہت پیارا سا اس کا لک اور یہاں کی ویو بہت شاندار یہاں سے دیکھیں کتنا شاندار ہمیں نظر آ رہا ہے دوستو اس کا جو ڈیزائن تیار کیا تھا وہ لالچنگ استاد دوارہ اس کا ڈیزائن تیار کرائے گیا تھا اور اس کا بہت خوبصورت آپ کی نظارہ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوریہ پرکاش مندر سوریہ کی روشنی پڑھنے پر یہ جگمگا اٹھتا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا خوبصورت نظارہ ہم کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور بہت شاندار طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے اور اب ہم جائیں گے اس کی چوتھی منجل پر چلیے دیکھتے ہیں چوتھی منجل تو دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا سا جیپور شہر ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے جہاں تک بھی نظر جا رہے ہیں وہاں تک ایک بہت پیاری اور شاندار ویو ہمیں نظر آ رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے آپ کو جنتر منتر نظر آ رہا ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سائٹ سے ابھی ہم وہاں اوپر جانے والے ہیں اس کے آخری فلور پر وہاں پر دس بارہ لوگوں سے زیادہ علاو نہیں ہے تو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو کتنا پیارا سا اس کا ایک ڈیزائن تیار کیا گیا اس راستے کا اور ایک چھوٹا سا راستہ بنایا گیا اور اسی کو دیکھنے کے لیے دور دور سے یہاں پر لوگوں کی کافی ماترہ میں بھیڑ رہتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا دکھائی دیتا ہے ہوا محل اور اب ہم اس کی پانچویں منزل پر پہنچ رہے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں دوستو اوپر کا نظارہ تو دوستو ابھی ہم ہوا محل کے آخری فلور پر ہیں اور ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا راستہ نظر آ رہا ہے دیکھتا ہوں اس کے اندر سے میں نکل پاؤں گا کہ نہیں بہت ہی چھوٹا راستہ یہاں پر یہ ہے تو دوستو اب ہم جائیں گے واپس نیچے کی طرف اور یہاں سے بہت شاندار ہوا ہے تھنڈی تھنڈی چل رہی ہیں اس وقت تو دوستو آج کا بھی لوگ ہمارا اسی کے ساتھ پورا ہوتا ہے اور اس ویڈیو کو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور زیادہ سے زیادہ لائک کرنا تو نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی